نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و علی و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو زرقہ فاری رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جلیل القدر ساتھی جو سابقون الولون میں ہے اور ان کے دارجات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین اور اس آسمان نے ابو زر سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں دیکھا وہ رب جو سچا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین ان کے یہ ساتھی روح زمین پر بہت زیادہ سچائی پر عامل ان کا نام جندب ابو زر ان کی کنیت مسیح الاسلام حدیث کے حوالے سے ان کا لقب مسیح الاسلام ان کے زہد ان کے تقویٰ اور ان کے ترق الدنیا کے حوالے سے لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ نصب جندم بن جنادہ ابن قیس بن امر بن ملیل بن سعیر بن حزام بن غفار بن ملیل بن خمزہ بن بقر بن عبد منع بن کنانا بن قزیمہ بن مدرقہ غفاری ماں کا نام رملہ اور ان کا تعلق بھی قبیلہ غفار سے تھا حضرت ابو ذر غفاری کا تعلق غفاری قبیلے سے ہے اور غفاری قبیلہ جہلیت کے دور میں رہزنی اور ڈکیتی کے نام سے جانا جاتا تھا بڑے بڑے رہزن ہوئے اور یہ قبیلہ اجتماعی طور پر بھی رہزنی میں بہت سرگرم تھا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑے مشہور رہزن تھے کیسے رب دل بدل دیتا ہے کیسے اللہ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے اور آج ہی ہم نے دیکھا یادی علیہ من اناب اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے بہت بڑے مشہور رہزن تھے اور یہاں تک جانا جاتا ہے کہ اکیلے تن تنہا جرت اور بڑی دلیری کے ساتھ قبیلوں کو اور قافلوں کو اکیلے لوٹ لیتے تھے لیکن بس جب دل بدل گیا تو حالت بدل گئی اس رہزنی سے طائب ہو گئے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی دین توحید پر جھم گئے اللہ واحد کے پرستار ہو گئے اور ایک رب کا اطراف کرنے لگے بلکہ خود اپنی رودات بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے سے پہلے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا میں نماز پڑھتا تھا اور لوگ پوچھتے تھے کہ کس کی کس کے لیے نماز پڑھتے ہو تو میں کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں لوگ کہتے تھے کس سمت کی طرف روح کرتے ہو تو میں کہتا تھا جس طرف میرا اللہ پھیر دیتا ہے اسی طرف پھر چاہتا ہوں یہ وہ دینِ ابراہیمی جو بلکل مسخ ہو کے رہ گیا تھا اس کے باقیات تو موجود تھے تو لہٰذا دینِ توحید کو پہچان کر اللہ کے ساتھ عبادت کا تعلق قائم کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنا چکے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو خبر بھی کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر بھی کچھ ان الفاظ میں دی کہ ابو ذر تم جس ذات کے لیے لا الہ الا اللہ کہتے ہو اسی ذات کی طرف دعوت دینے والا ایک اور شخص بھی ظاہر ہو گیا ہے یعنی اس قلمے کو ماننے والا ایک اور شخص ہے اس نے نبوت کا اظہار کر دیا اب جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی تو حضرت ابو ذر غفاری کے قبول اسلام کے دو واقعات ہمیں پتا چلتے ہیں ایک واقعہ تو ہمیں بخاری سے پتا چلتا ہے اور پھر ایک اس کے علاوہ بھی ہے میں دونوں کا ذکر کر دیتی ہوں یہاں پہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روائے سے آتا ہے اور دوسرا واقعہ خود ان کی اپنی زبان سے ہلکا سا فرق ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روائے سے جو واقعہ آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان اور دین توحید پر جمنے والے ایک نبی کا اعلان کا پتا چلا تو انہوں نے مکہ میں تحقیق اور تصدیق کے لیے اپنے بھائی انیس کو روانہ کیا یہ مکہ میں آئے اور پھر جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے خبر دی پوچھا کہ وہ شخص کیا کس چیز کی دعوت دیتا ہے جس کے ساتھ نبوت کو منصوب کیا جا رہا ہے یا جو اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بھائی انیس نے آکے کہا کہ خدا کی قسم وہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے یہ ایک بڑی جامعیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعارف تو تھا لیکن یہ ایسا لبے لباب تھا کہ ڈیٹیل وضا نہیں ہوئی اس پر انہوں نے قفایت نہیں کی اور پھر خود مکہ تحقیق کے لیے روانہ ہو گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں آیا تو میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اس کے پردے کے سائے میں چھپ کے بیٹھا رہا کچھ دیر اب کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے دن میں نے انڈریکٹلی جیسے پوچھنے کی کوشش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کو جاری رکھا مسافر ہیں پرائے علاقے میں آئے ہیں کھانے پینے کا کوئی زادہ راہ بھی نہیں تین دن اس قیفیت میں رہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں میرا کھانا پینا توام اور مشروب گویا آبِ زمزم ہی تھا اور یہ آبِ زمزم کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے کہ یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی بوجھاتا ہے میرا خلیس پہ میں پہلے بات بھی کر چکی ہوں پہلے دن کی شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ ایک مسافر کو پرائے مسافر کو اجنبی کو جب خانہ کعبہ کے پردے کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے بابت پوچھا اور ان کو بنا کے مہمان اپنے گھر لے گئے صبح واپس لاکے حرم کے پاس چھوڑ دیا کہ ظاہر ہے کہ اس کام سے آئے ہیں کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر میں نے تلاش جاری رہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی تعارف اور تعلق مجھے نہیں ملا حضرت علی نے اگلے دن پھر وہیں پیٹھے ہوئے دیکھا پھر اجنبی کو اپنے گھر لے گئے اور تیسرے دن شام کو پھر لے گئے اب جب تیسرے دن یہاں پہ چھوڑا تو ان سے پوچھا کہ آپ بنیادی طور پر کس کام کہ نہیں مطلب میں روز آپ کو یہاں چھوڑ جاتا ہوں اگلے دن آتا ہوں پھر آپ یہی پہ ہوتے ہیں تو کس کام سے آئے ہیں کیا قرض ہے کیا مقصد ہے تو اس پر حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے یہ تذکرہ کیا کہ اگر میرے آپ اس راز کو افشان نہ کریں یعنی میرے آنے کے مقصد کو لوگوں تک کھول کے بیان نہ کریں تو میں نے اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں یاہدی علیہ من اناب اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے یہ ہدایت کا قائدہ کوئی ظلم زیادتی نائنصافی کا طریقہ نہیں ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں اس کا شوق اس کا شغف اس کی تڑپ ہو جو اس کے لئے دعائیں مانگتا ہو اور پھر اس کو ڈھونڈنے کے لئے ہدایت کے لئے احتنصرات المستقیم کی شغف اور شوق کے ساتھ وہ نکل آئے اور اس کی تلاش کے لئے اپنے قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گمان سے بڑھ کے معاملہ فرماتے ہیں دیکھ لیجئے اتنی بڑی بستی میں حضرت ابو زرقہ فاری کا این حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کچھ حوایات میں پتا چاہتے ہیں کہ بھی صرف چار لوگ ایمان قبول کریں چار لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابو زرقہ فاری پانچ میں تھے لیکن حضرت علی کے ساتھ ملاقات اللہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے ہدایت کے دروازے وہ اس کے لئے کھولتا ہے جو اپنی ہدایت کی طلب اور تڑپ کے لئے نکل آتا ہے اللہ ہمیں احتنصرات المستقیم اللہ ہمیں انابت کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں اپنی خوشیوں میں غمیوں میں فیصلوں میں رنج میں دکھ میں بیماری میں زندگی کے فیصلوں اور مراحل میں ہر وقت ہر خال میں رب کی طرف رجوع کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں بھی اس انابت اور رجوع اللہ کے زیورات سے راستہ فرما اللہ ہمیں احتنصرات المستقیم حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت علی نے فرمایا کہ میں چلتا جاتا ہوں کیونکہ ان دنوں میں بھی پوشیدہ طور پر کام ہو رہا تھا مشکین مکہ کو خوف پیتا ظاہر ہے میں چلتا جاتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیے جہاں پر کچھ خطرہ لگے گا میں اپنے جوتے کو درست کرنے کے حوالے سے ذرا سا رک جاؤں گا آپ میرے سیاہ کے گزر جائیے گا یہ معاملہ تیپ آیا اور یوں حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانس حضرت ابو زرق فاری کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے حضرت ابو زرق فاری کچھ آیات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پر انہوں نے فوراں ہی فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا آپ سے دین کے بنیادی احکامات جو ہیں پوسی کے اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو زرق تم ابھی اپنے دین کو پوشیدہ رکھو تم اپنے دین کو پوشیدہ رکھو واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ یہاں تک کہ میری نبوت کا اعلان ہو اور پھر ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دین کو چھپا نہیں سکتا میں اپنے دین کو چھپا نہیں سکتا اور یہ کہنے کے بعد حضرت ابو زرقفاری مشکین مکہ کے درمیان گئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کیا مارے گئے پیٹے گئے اتنا مارے گئے کچھ عبائیات میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے پھر انٹوین کیا اور انہوں نے آکے مشکین مکہ کے ہاتھ تھامے کہ یہ تو غفاری قبیلے کا شخص ہے وہ تو بڑے رہزن ہیں اور تمہارے تجارتی کافلے جو ہیں ان کے راہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کے کسی شخص کو مارو گے تو پھر دیکھ لو تمہارے تجارتی کافلوں کا وہ رہزن غفاری قبیلہ کیا حال کرے گا تو بس اس خوف پہ پھر انہوں نے حضرت عبو زرقفاری کو چھوڑا بہت زیادہ نڈھال ہوئے ہوئے اور مار پیٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ تو اپنے اسلام کا اظہار نہ کر بہرحال اسلام کے اس اظہار کے ساتھ نقوبتوں کا لطف بھی آیا ان دکھتے ہوئے زخموں کے ساتھ ایمان کی خلاوت اور چاشنی بھی نصیب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنی بستی کی طرف واپس پلٹ جائیں وہ دوسرا واقعہ خود ان کی اپنی زبان سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا بھائی کچھ ہوائیات میں آتا ہے کہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے یا کسی تجارت کے غرض سے یا کچھ ہوائیات میں آتا ہے کہ مجھ سے روٹ کے مکہ چلا گیا اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ خبر لاکے جب اس نے مجھے بتائی تو میں تصدیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے مکہ نکل گیا وہاں میں پہلے دن جب گیا میں نے لوگوں سے قریش مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا تو مارا گیا پیٹا گیا دوسرے دن بھی معاملہ ایسا ہی کیا گیا اور تیسرے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا گیا تو راہ حق کا راستہ ہدایت کا راستہ آسان نہیں ہے اس میں رکاوٹیں بھی ہیں اس میں مشکلات بھی ہیں لیکن ہدایت اسی کے قدم چومتی ہے اللہ کی رحمتیں اسی کے قدم چومتی ہیں جو ثابت قدمی سے خدایت کے راستے پر چلتا رہتا ہے اللہم احتنصرات المستقیم حضرت عفوصر غفاری نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاقید تھی اس کے مطابق اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس آئے پہلے اپنے بھائی انیس کو دین پیش کیا اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا پھر چھوٹے بھائی امنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو دین پیش کیا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر یہ تینوں بھائی جو ہیں وجہلی وزیرم منہلی ایک دوسرے کے وزیر اور نائب بن گئے اور پہلے آدھا غفاری قبیلہ جو ہے وہ حجرت سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور باقی کا آدھا قبیلہ جو ہے وہ ان بھائیوں کی کوششوں اور کابشوں کے ذاتھ حجرت کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت بڑے معاون اور سپورٹر قبیلہ بن گیا حجرت کر کے مدینہ ہمیں کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ غزوائی خندق کے بعد تشریف لے گئے تھے کیونکہ جو ابتدائی غزوات ہیں اس میں ان کے مارکے اور ان جنگوں میں ان کا شامل ہونا جو ہے وہ روداد حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے موجود نہیں ہے مدینہ کے جو ابتدائی غزوات ہیں البتہ ان کی جو مواخات ہے کہ بھائی چارہ کس کے ساتھ کروایا گیا تھا کچھ کتابوں میں منظر بن امر کا تذکرہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منظر کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروایا اور کچھ جو تاریخ کی کتابیں وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو زرغفاری نے حجرت وراثت کے اور وسیعت کے جو مراز کے احکامات سورا نصحہ کے آئے تھے اس کے بعد ممدینہ میں حجرت کر کے آئے اور اس کے بعد مراز کے احکامات کے بعد آپ نے کسی کے درمیان بھائی چارہ نہیں کروایا تھا تو ان کی مواخات یہ ان مہاجرین مدینہ میں سے ہیں جن کی مواخات کسی انساری کے ساتھ نہیں کروای گی تو دو آئرہ بہرحال موجود ہیں مدینہ میں قیام کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مسجد میں قیام بنیادی طور پر یہ دو ہی چیزیں آپ کا اوڑنا بچھونا تھا یہاں تو مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت اپنے آپ کو معمور رکھتے تھے تو یہ خدمت رسول اور محبت مسجد سے یہ ان کا طریقہ اور اگر ہم غزووں میں تذکرہ دیکھتے ہیں تو غزوہ تبوک میں حضرت ابو زرگفاری کا واقعہ موجود ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو غزوہ تبوک کی طرف لے گئے اور سفر پر روانہ ہو گئے تو جو ساتھی پیچھے رہ جاتے تھے ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبرگیری بھی کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو ان کی خبرگیری اور ان کی حالت اور ان کو انکرش اور قائل اور مائل کرنے کی تاقید کرتے رہتے تھے تو ایک دن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو زرگفاری اپنے لشکر کے ساتھ شامل نہیں ہوئے نظر آئے تو ان کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے پتہ کیا چلا کہ حضرت ابو زرگفاری کی جو سواری تھی اپنی سواری کے ساتھ شامل تھے اپنی جو سواری تھی وہ ان کی سواری بہت سست ہو گئی پہلے تو سواری کو مارا اور چلانے کی کوشش کی لیکن جب سواری نہیں چلتی تھی تو حضرت ابو زرگفاری نے سارا سمان اٹارا اپنے کندوں کے اوپر لادا اور بس پہدل ہی چلنے لگ پڑے اب جب یہ پہدل چل رہے تھے تو اس دیے وہ کافلے سے ذرا پیچھے رہ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا قیام کیا تو دور سے لوگوں نے کسی شخص کو جب آتے ہوئے دیکھا کہ اس نے اپنے کندے پر اپنا سامان اٹھایا اور بغیر سواری کے پہدل چلتے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ہی فرمایا دیکھو ابو زہر ہوں گے دیکھو ابو زہر ہوں گے کیونکہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رکھا تھا کہ ابو زہر ساتھ شامل ہیں اور صحابہ اکرام نے واقعی دیکھا تو حضرت ابو زہری تھے پیدل تھے تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ اور اپنا سامان بھی اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور پیدل ہی پیچھے سے آکے لشکر کے ساتھ شامل ہو رہے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو زہر پر رحم فرمائے وہ تنہا چلتے ہیں تنہا ہی فوت ہوں گے اور قیامت کے دن بھی وہ تنہا ہی اٹھائے جائیں گے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طبوق کے موقع پر فرمایا اور باقی بھی جو جنگیں تھیں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جن میں شامل تھے اس میں حضرت ابو زہری یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو ہر وقت اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معمور رکھتے ہیں وہ کیسے ہم رکاب نہیں ہوں گے کہ باقی لوگوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیزے نکل آتے تھے اور ابو زرغفاری کے ہر میدان جنگ میں یہ ساتھ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا دل مدینہ میں نہیں لگتا تھا اور بہت زیادہ آپ کی جدائی کا غم بھی تھا اور بہت زیادہ مدینہ کے معاملے میں یہ کہ ان کا بہت زیادہ پریشانی اور اداسی کا شکار تھے اور طبیعت کے اندر ایک زخد اور دنیا سے کٹ جانے کا وہ احساس اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی ان کے مزاج کے اندر بنیادی طور پر بہت زیادہ نظر آتی ہے اور پھر جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر یہ زخد اور یہ تقوی جو ہے یہ عزلت نشینی یہ گوشہ نشینی اور تر کے دنیا کا ذریعہ بھی بن گیا تو اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر مال سے جائداتوں سے حکومتوں اقتدار سے بالکل کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے بلکہ شام کے علاقے میں منتقل ہو گئے تھے کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت ستا دی تھی تو شام کے علاقے میں منتقل ہو کر حجرت کر کے تشریف لے گئے اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک تارک و دنیا رہبانیت کا کوئی تھوڑا سا تصور ان کی زندگی میں نظر آتا ہے لیکن یاد رکھئے گا رہبانیت کا جواز اس لیے نہیں نکالا جا سکتا کہ عام عیسائیوں کے راہبوں اور پادریوں کی طرح انہوں نے نکاح کا عمل نہیں ترک کیا تھا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آمیتے ان کی بیوی بھی تھی اور ان کی بیوی ان کے ساتھ ہی نہیں بہرحال مال عوضہ حکومت اور یہ دنیا کی یہ چیزیں جو ہیں ان سے بے رقبت ہو گئے اور زاہد ہو گئے اور اس حوالے سے ان چیزوں کو ترک کیا اب شام میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کا دور ہوا تو ظاہر فتوحات کا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہو چکا تھا اور مال بہت اسلامی ریاست کے پاس آیا تھا اور اتنا مال جب آیا تو پھر قصر اور ریوان بھی بننے لگے محلات بھی بننے لگے زرک و برک پوشاکے بھی پہنی جانے لگیں تو ان کے انہوں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھیں بلکہ ان کا دل یہ کرتا تھا کہ سب کے دلوں کی کیفیت وہی بنا دیں جو ان کے دل کی کیفیت لیکن لوگوں کے دل جو ہے وہ بدک چکے تھے اور ان کا یہاں تک ان کا تصور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر کسی اور کو بھوکا ننگا دیکھے یا بے لباس یا کسی کو بھوکا دیکھے تو اپنے پاس مال جمع کرنا اس کے لیے جائز اور حلال ہی نہیں ہے حالانکہ یہ تصور اس دور کے جو خلفائے کرام تھے یا جو سردار تھے ان کا تصور تو اس کے برکل برخلاف تھا اگر اس دور میں ہم دیکھیں تو جو عمراء تھے وہ سارے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے پاس مال اور دولت اللہ کی حکم سے آیا ہے تو اس کو زخیرہ کرنے میں حرمت کا معاملہ نہیں ہے اس کو اپنے جائز استعمال میں لانا دروست ہے بہرحال اس وجہ سے خلفائے کرام کے ساتھ اور سب کے ساتھ اور سرداروں اور گورنروں کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ناچاکی اور بحث اور وہ معاملہ بھی ہوتا تھا تو امیر معاویہ نے جب وہ گورنر تھے شام کے تو امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو کہا کہ ان کو واپس اپنے پاس بلا لیجئے کیونکہ امیر معاویہ کے ساتھ حضرت ابو ذرگفاری کا اس مال کے جمع کرنے اور اس مال کے کنز کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف رائے ہوتا تھا حضرت عثمان کے پاس آگئے اور مدینہ میں یہاں پہ رہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ اب آپ ادھر ہی قیام کریں اور آپ کے لئے سبح و شام اٹھنیوں کا دودھ بھی ہوگا اور آپ کے لئے خادم اور ملازم بھی ہوں گے تو جیسے ہلکی سی خفگی کے ساتھ حضرت عثمان کو کہا کہ مجھے تمہاری یہ دنیا کی چیزیں نہیں چاہیئے میں اللہ کی خداداد نعمتوں میں بہت راضی اور بہت پرسکون ہوں اور پھر مدینہ سے بھی نکل گئے کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا اور جہاں بیٹھتے تھے لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کے پاس جمع ہو جاتا تھا اور پھر وہ لوگ بہت زیادہ خدمت کا بھی سرار کرتے تھے توفہ حدیعہ بھی دیتے تھے تو مدینہ کی بستی کو بھی انہوں نے محض اس لیے چھوڑ دیا کہ چکروں میں الچھا رہوں گا مدینہ کی بستی کے بلکل قریب ہمیں پتا چلتا ہے کہ زبدہ کا گاؤں ہیں وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ بنو سالبہ والوں نے بہت خدمت خاطر کی پھر وہاں سے چھوڑ کے بلکل سہرائی علاقے میں اکیلے تن تنہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے اور وفات کا موقع بھی کچھ ایسے تھا کہ اکتیس ہجری اکتیس ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ان کی وفات ہوئی تو اکتیس ہجری کا موقع ہے اور ایک سہرہ میں یہ دونوں میاں بیوی بلکل گاؤں کے بھی باہر جا کے چھوٹی سی ان کی جھوپڑی تھی وہاں پہ یہ دونوں رہتے تھے وفات کے وقت جب بہت دیمار ہیں تو بیوی بہت زیادہ رو رہی تھی تو بیوی سے پوچھ کے کہتے ہیں کہ تم اتنا کیوں رو رہی ہو تو بیوی نے کہا کہ ہم سہرہ نشین ہیں ہم اس اتنے سہرہ میں اکیلے آپ اور اکیلی میں اور آپ کے جوڑے اور میرے جوڑے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کفن بھی پینا سکوں گی اور ساتھ پوٹ پوٹ کے رونے لگی تو بیوی کو تسلی دی کہ دیکھو کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش خبری سنی ہے کہ جس مسلمان کے دو یا تین لڑکے مر چکے ہوں تو وہ اس کے لیے آگ سے بچانے کیلئے کافی ہیں ان کی کثیر اولادیں لا اولاد فوت ہوئے ان کے بیٹے ان کے بچے ہوئے لیکن چھوٹی عمر میں بچے فوت ہوتے تھے تو بیوی کو تسلی دی کہ تو میرے لیے جہنم کی فکر تو نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوش خبری سنی ہے کہ جس کے تین لڑکے فوت ہو چکے ہوں تو وہ آگ سے بچانے کیلئے کافی ہیں بشرتے کہ کیا اس نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ تم میں سے ایک شخص سہرہ میں مرے گا اور اس کے موت کے وقت ایک مسلمانوں کی جماعت آ جائے گی اور پھر بیوی کو تسلی دے کے کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں موجود تھے وہ سارے شہری آبادیوں میں فوت ہو چکے ہیں اور اب اکیلا میں رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اکیلا سہرہ میں فوت ہوگا لیکن اس کی وفات کے وقت ایک مسلمانوں کی جماعت خود ہی کہیں سے آ پہنچے گی تو اب کہنے لگے کہ اب وہ باقی سارے لوگ جو اس وقت نحفل میں موجود تھے جس میں سے آپ نے ایک کی نشان دے گئی تھی وہ سارے کے سارے شہری آبادیوں اور بستیوں میں فوت ہو چکے ہیں اور اب اکیلا میں رہ گیا ہوں تو دیکھیں کہ حدیث کے وعدوں پہ کتنا یقین تھا کہ اس وقت بھی موت کی ان بھی ہوشیوں میں بھی یقین تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیا ہے تو اب میں وہ واحد فردوں میرے حق میں جماعت آئے گی ضرور مطلب اس وقت بھی ایمان کی حالت اتنا ہی توقل اتنا ہی یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وعدوں پر اتنا ہی کامل ایمان تو بیوی کو کہتے ہیں جاؤ جا کے دیکھو جماعت آنے والی ہوگی تو بیوی نے کہا کہ اب جماعت کہاں سے آئے گی خجاج اکرام جو ہے سارے حاجی جو ہیں وہ بھی روانہ ہو گئے ہیں رستے جو ہیں وہ بلکل بیابان ہو گئے ہیں اب کہاں سے آئے گی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جماعت آتی ہی ہوگی یعنی اپنا وقت بھی قریب نظر آ رہا تھا بیوی جو ہیں کبھی وہ رستے پہ جاتی تھی پھر واپس آکے ان کی خبر گیری کرتی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئیں اور واپس کہتی ہیں کہ وہ ایک گروہ جو ہے نا چھوٹا سا کافلہ دور سے ہاتھا ونظر آ رہے ہیں یہ یمن کے کچھ لوگ تھے یہ کوفہ سے آئے تھے یہ آئے انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ لوگ کون ہیں انہوں نے تعرف کروایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو زرغفاری ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان پر تو ہمارے ماں باپ قربان ہو یہ آئے اور حضرت ابو زرغفاری کے پاس یہ جو بالکل موت کی بھی ہوشیوں میں پاس پیڑ کے اور اس پر حضرت ابو زرغفاری نے ان لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو اگر ہمارے کپڑوں میں سے میرے یا میرے بیوی کے کپڑوں میں سے کفن بنتا ہوا تو ہمارے کپڑوں سے ہی کفن دے لینا لیکن اگر ہمارے کپڑوں سے کفن نہ بنتا ہوا تو پھر تم اپنے کسی کپڑے کو استعمال کر لینا لیکن میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر عودے دار ہے یعنی اگر کوئی صاحب حکومت کوئی عودے دار ہے تو وہ مجھے کفن نہ پہنائے یعنی صرف یہ نہیں کہ خود عودے سے بھی بے رغبتی تھی خود حکومت عودے اقتدار سے بھی بے رغبتی تھی اور عودے داروں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں بڑھاتے ہیں تو کہا کہ تم میں سے اگر کوئی خود عودے دار ہے نا تو پھر وہ مجھے کفن نہ پہنائے صرف ایک انساری لڑکا تھا جس نے کہا کہ میرا نہ کسی عودے کے ساتھ تعلق ہے اور نہ میں عودے دار ہوں تو کہنے لگا کہ میرے پاس دو کپڑے ہیں ایک میرا ہے اور ایک میری ماں کے ہاتھ کا بناوا کپڑا ہے میں اس سے آپ کو کفن پہناؤں گا اس گروہ میں بہرحال ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود بھی تھے لیکن ان کے پاس کوئی ذمہ داری حکومت کی بہرحال موجود تھی جنازہ انہوں نے پڑھایا اور کفن جو ہے وہ اس بچے ان لڑکے نے انساری لڑکے نے پڑھایا جس کے پاس کوئی حکومتی ادھانی تھا ایک ان کا اپنا زہد اور ایک تقویٰ کا بہرحال ماملہ اور ان کے ہولیے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اونچے رنگ کے تھے اونچے قد کے تھے سیاہی مائل رنگت تھی گھنی داڑی تھی اور داڑی اور سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے تھے وفات کے وقت ان کے ترکہ کیا چھوڑ کے گئے تین گدے ان میں سے دو مادہ اور ایک نر گدہ تھوڑی سی بکنیاں اور بس کچھ برتن یہ کل ان کا ترکہ تھا جو اپنی بیوی کے لیے پیچھے چھوڑ گئے اور اگر ان کے فضل اور کمال کے حوالے سے دیکھیں تو علم کا ایک سمندر تھے ان کے علم کی تصدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو زرغفاری کے پاس ایک وسیع سمندر علم کا تھا لیکن اس کو انہوں نے لوگوں تک کیوں کہ ظاہر ہے بہت زیادہ مکس اپ نہیں کرتے تھے خاموش تباہ تھے تنہائی پسند تھے دنیا سے زیرا کٹ آف ہو گئے تھے لیکن علم کا ایک سمندر ان کے پاس تھا حدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو علم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی بہت زیادہ محبت تھی اور دو سو اکاسی ٹو ایٹی ون احادیث حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں حالانکہ علم تو بہت زیادہ تھا لیکن احادیث کی تعداد حضرت ابو حریرہ اور باقی صحابہ سے بہت زیادہ کم ہے کیونکہ کم گو تھے بولتے بہت زیادہ نہیں تھے بہت تھوڑا بولتے تھے لوگوں سے مکس اپ بہت نہیں کرتے تھے اور ویسے بھی الگ تھے لگ کٹے ہوئے رہتے تھے تو اس لیے احادیث کا خزانہ ان سے بہت تھوڑا مروی ہے ان دو سو اکاسی میں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بارہ احادیث متفقن علیہ دو احادیث بخاری کی اور سات احادیث جو ہیں وہ مسلم کی ہیں تو یہ احادیث کا خزانہ ایک تو یہ کہ ان کے مزاج کی وجہ سے اور دوسرا ان کے تقویہ اور احتیاط حدیث کی وجہ سے بھی ان سے احادیث کا خزانہ کم پہنچتا ہے اور فتاوہ میں بھی دین کا علم بہت زیادہ تھا اور کسی دین کے معاملے میں جب یہ فتوہ دیتے تھے تو بڑی جورت اور صداقت کے ساتھ بغیر کسی سے ڈرے وے بغیر لاگ لپیٹ کے فتوہ دیتے تھے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ کسی مال کے حوالے سے کوئی فتوہ دے رہے تھے تو نوجوان کھڑا کہ آپ پھر فتوہ دے رہے حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انکہ کہ انہوں نے آپ کو اس معاملے میں فتوہ دینے سے منع کیا ہے تو فوراں بڑا غصے میں آکے کہتے ہیں کیا تم میرے نگبان لگے ہوئے ہو کیا تم میرے نگبان ہو جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دو اور مجھے یقین ہو جائے کہ میری گردن کٹنے کے قریب ہے تو جو کچھ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کو میں جنگ کا تو پہنچا دوں گا یہ ہے وہ حق گوئی یہ ہے وہ حق گوئی جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمین پر اس زمین نے اور اس آسمان نے ابو زرگفاری سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا اور یہی ہے سچوں کی صفت کہ وہ سچ بولتے بھی ہیں اور سچ کو لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں یاد رکھیں کہ سچا صرف وہ نہیں جو بولتا سچ ہے سچا وہ بھی ہے جو پورے کا پورا سچ لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے بغیر لاگ لپیڑ کے اللہ ہمیں سچائی پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاق اور آداد سے اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو بار بار جو ان کی ایک صفت بتا رہی ہوں کہ زہد بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنے کی خواہش یہ ایک تقویٰ کا پیمانہ ہے حکومت عوضے اقتدار کیا عوضے داروں سے بھی الگ رہتے ایک موقع حضرت ابو موسیٰ اشری یہ عراق کے گورنر تھے اور ظاہرہ صحابہ اکرام میں ساتھی تھے اور بڑی دیر کی مدینہ کی رفاقت تھی تو حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر کے دور میں حضرت ابو موسیٰ جو عراق کے گورنر ہیں ان کو آکے حضرت ابو ذرغفاری کے سامنے ملاقات ہوئی اور بھائی بھائی کہہ کے آگے بڑے تو بزرغفاری نے کہا مجھ سے دور رہنا مجھ سے دور رہنا مجھے نہ چھونا تمہارے پاس حکومت ہے ہم جا جا کے حکومت والوں کو گلے سے لگاتے ہیں اور حکومت والوں کو جو ہے ان سے تعلقات قریب کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ترقی ہو جائے گی لیکن ابو موسیٰ اشری یہ بھائی بھائی کہتے رہے لیکن ان کے قریب نہیں لگے پھر دوسرے موقع پر پھر چند دن کے بعد حضرت ابو موسیٰ آئے اور پھر بھائی بھائی کہتے رہے تو پھر ان کو روکے کہا کہ تم بہیں پہ بیٹھ جاؤ پہلے مجھے بتاؤ تم نے کوئی بڑی بڑی امارتیں اور محلات تو نہیں بنائے تم نے کوئی زرات اور کھیتی باڑیاں تو نہیں کرنی شروع کر دی اور تم نے جانوروں کے بڑے بڑے گلے اور گلہ بانی تو نہیں شروع کر دی انہوں نے کہا نہیں تو پھر کہتے ہیں اب تو میرے بھائی ہو یعنی تمہاری حکومت تمہارے عودے اقدار نے تمہیں مال کی حوص میں اگر نہیں مبتلا کیا تو پھر ایسا عودے دار میرا بھائی ہے اور میرا خیال ہے آپ سب نے واقعہ سن رکھا ہے کہ سادگی اور یہ درویشہ زندگی کی تو وہ حد ہے نا کہ ایک ان کے دوست بتاتے ہیں حضرت ابو زرگا فیری کا واقعہ کہ میں ان کے گھر آتا جاتا تھا اور گھر میں پہلے بہت سادگی تھی لیکن کہتے ہیں کہ میں ہر ملاقات پہ جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے گھر کا سامان گھٹا جاتا ہے کہ جتنا سامان پچھلے دن تھا اگلے دن اسے کم سامان ہوتا ہے یہ حیاتِ طیبہ کا واقعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا واقعہ بعد میں تو زہو دوری بہت زیادہ بڑھ گیا نا تو دوست کہتے ہیں کہ میں روز ہی دیکھتا تھا کہ سامان گھٹا ہے کچھ دن تو میں نے دیکھا پھر آخر میں میں نے سوال کیا کہ بوزر میں روز آپ کے گھر آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا سامان گھٹا چلا جا رہا ہے تو یہ سامان کہا جا رہا ہے تو بوزر نے فرمایا کہ اصل بات ہے کہ دیکھو میرے بھائی میں نے گھر کئی اور بنا لی ہے اور میں آپ اپنا سامان وہاں منتقل کر رہا ہوں تو دوست بھی سمجھدار سا دوست تھا ظاہر ہے دوستی بھی تم اس سے کرو جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے دوست بھی ان کا دوست تھا تقویٰ اور زہود کو پہچان تھا تو فورا نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے گھر وہاں بنا لی اور آپ اپنا سامان وہاں منتقل کر رہے ہیں لیکن کچھ تو اپنی حاجت کے لیے بھی رکھے تو اس پر حضرت ابو زہر ابو زرگفاری نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی اصل میں مجھے اور میری بیوی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس گھر کا مالک ہمیں یہاں زیادہ دے رہنے نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ مسافر کی طرح رہو یہ متحرک ہو گیا اور پھر ساری زندگی جیسے مسافر اپنے زادے راکو کلیل سے کلیل کرتا ہے یہ سامان گھٹانے کے چکر میں رہے اور اتنے زیادہ واقعات ہیں حضرت مروان ابو مروان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان کو دیکھا اوپر نیچے دو دن دیکھا اور ایک ہی اون کی پشمینے کی چاد پشمینے کی آج والی پشمینہ نہیں ہوتا پشمینے کا مطلب اون ہوتا ہے تو موٹی اون کی ایک چادر تھی جو انہوں نے ایک ہی چادر لیوی تھی دو دن سے تو میں نے ابو مروان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ ایک ہی کپڑا کتنے دنوں سے پہنے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ دن میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس دو جوڑے تھے تو وہ کپڑے کہا گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے مجھے ایک شخص میرا جس کو لباس کی مجھ سے زیادہ حاجت ہی تو وہ دوسرا جوڑا میں نے اس کو دے دیا تو ابو مروان کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو بھی تو حاجت دی تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو مجھ سے زیادہ حاجت دی اور مجھے کیا حاجت ہے ایک جوڑا میرے پاس ہے دیکھو اس میں سے ایک چادر میں نے پہنی ہوئی ہے اور دوسری چادر میں نے مسجد کے لیے رکھی ہوئی ہے مطلب یہ وہ وہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب تم میں سے کوئی نواز پڑھنے کے لیے جائے تو اسے صاف سترا اجنہ لباس پہننے ایک ہی جوڑا ہے یعنی دو کپڑے ہیں صرف چادر کے ایک چادر روٹین میں پہننے کے لیے رکھ لیتے تھے اور دوسری مسجد کے لیے مختص کھیوی تھی میرے پاس ہے تو سہی ایک جوڑا ان میں سے ایک میں نے پہنا ہوئی اور دوسرہ میں نے مسجد کے لیے مختص کر کے رکھا ہوئی اور میرے پاس ایک خادم بھی ہے میرے پاس ایک خچر بھی ہے میرے پاس دو بکریاں بھی ہیں اس سے زیادہ مجھے اور کیا حاجت ہے تو یہ سادگی تھی یہ ترک دنیا نہیں تھا یہ رہبانیت نہیں تھی یہ سادگی تھی اور یہ زہد تھا یہ توقل تھا یہ کنات تھی ان کے رویے سے ترک دنیا اور رہبانیت کا تصور وضع نہیں ہوتا اور ویسے بھی ترک دنیا کی نفی ان کے نکاح کے حوالے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ رہبانیت کے اندر تو نکاح کا تصور بھی وہ لوگ اٹھا دیا جاتا ہے نا حضرت عبداللہ بن خراش کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا تو وہ سائے والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اون کا ایک نمدے والا گدہ جو ہے نا وہ اس پر بیٹھے تھے اور کالی سیاہ فام ان کی بیوی تھی تو کہتے ہیں کہ میں پاس گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے بیوی بھی سیاہ فام ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہماری ساری اولادیں ہم سے دار الفنا ملے کے ہمارے دار البقا کے خزانہ ہے نا عجر کا اس کے لئے رکھ دی کہ یہ اس چھوٹی سی عارضی دنیا میں ہماری اولادیں اللہ نے لے لی ہیں اور ان کے لینے کے بدے جو ہم نے سبر کی ہے اس کو ہمارے دارل اب جو اتنا بڑا آخرت کا گھر ہے اس کے لئے خزانہ ہمارا بنا لی ہے تو دوست نے کیا کہا کہ اگر آپ کی بیوی بھی ایسی تھی اور آپ کے بچے بھی بار بار انتقال کرتے تھے تو آپ نے دوسری شادی کیوں نہ کر لی کیونکہ عربوں کے اندر تو یہ بہت ہی رائش تھا تو کہنے لگے کہ بہرحال میرے لیے ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا زیادہ پسند تھا جو میرے اندر توازو اور آجزی پیدا کرے یعنی میری کو بڑی حسین سی بیوی ہوتی تو شاید میرے اندر بھی تقبر ہو جاتا تو میرے نزدیک ایسی عورت سے نکاح کرنا میرے لیے زیادہ پسندیتا تھا جو میرے اندر توازو اور آجزی کا ذریعہ بنے پھر ایک اور واقعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حبیب بن ابی مسلمہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے توفتاں تین سو اشرفیاں بھیجی اور تین سو اشرفیاں جو ہی ان کے گھر توفتاں آئیں تو یہ سارے کی ساری اشرفیاں جو ہے نا وہ اپنے غلام کو دے دیں اور غلام کو کہا کہ ان کو فی سبیر اللہ تقسیم کر دو توفہ دینے والے کو خط میں لکھ دیا کہ میرے علاوہ اللہ کے معاملے میں دھوکہ کھانے والا اور کوئی نہیں ملا تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ کھانے والا کوئی نہیں ملا تھا کہ مجھے تین سو اشرفیاں تم نے بھیج نہیں یعنی اس کے ساتھ نرازگی کا تذکرہ بھی کر دیا مال سارا تقسیم بھی کر دیا اور ساتھ ہی اس کو لکھ دیا کہ ہمیں صرف سر چھپانے کے لیے سایا دودھ کے لیے ایک بکری سواری کے لیے ایک جانور اور ساتھ ہمیں خدمت کے لیے ایک لونڈی چاہیے وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اس سے زائد کی موجود ضرورت نہیں یہ توقل تھا یہ قنات تھی یہ زخط تھا یہ حب دنیا سے دل کا خالی ہونا تھا یہ رہبانیت کا طریقہ ہرگز نہیں تھا اور پھر ان کا ایک کال یہاں پہ بڑا خوبصورت سا کال لکھا ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ موت کے لیے پیدا ہوتے ہیں آج کا تصور نہیں ہے یہ لوگ موت کے لیے پیدا ہوتے ہیں ویران ہونے کے لیے آبادیاں بساتے ہیں فنہ ہونے والی چیزوں کی حرس اور تمہ کرتے ہیں اور باقی اور پائندہ رہنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ناپسندیدہ چیزیں موت اور فقر میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں ترجیہات اس دنیا کے حوالے سے فرق تھی اور پھر ہمیں وہ واقعہ عمران بن حسین نے کہا کہتے ہیں میں گیا مسجد میں تو وہ بلکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ ابو زہر آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہی کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو بڑی محبت میں ہمیشہ کیا کہتے تھے میرے دوست نے یہ کہا ہے میرے دوست نے یہ کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوست کہہ کے ہمیشہ پکارتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمانے لگے کہ میرے دوست نے یہ کہا ہے کہ تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے ہے آج برے بد کردار شیطانی مشورے دینے والے ہم نشینوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے اور ان صوبتوں کو اپنایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ہم نشین سے کیا بہتر ہے کہ تم اکیلے بیٹھے رو اس سے زیادہ بہتر ہے تو صوبتوں کے حوالے سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ محبت تھی اور بہت زیادہ عقیدت کا اظہار جو ہیں وہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمات جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مانتے تھے وہ ایک واقعہ آتا ہے کسی نے نا لوگ اتنی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے کہ توفے بھی دیتے رہتے تھے اور جتنا توفہ آتا تھا سارے کا سارا فوراں تقسیم کر دیتے تھے ایک دفعہ کسی دوست نے دو چادریں دے دی اور یہ دو چادروں کا ایک کا تو انہوں نے تیبن بنا لیا کیونکہ پچھلہ تیبن جو ہے وہ پھٹ گیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ستر پورا ڈھاپنا مشکل ہو رہا تھا تو ایک چادر کا تو تیبن بنا لیا اور خود چھوٹی سی کمبلی اڑ کے دوسری چادر اپنے غلام کو دے دی تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو دونوں کپڑوں کی ضرورت تھی آپ رکھ لیتے اوپر آپ نے چھوٹی سی کمبلی پہنی ہوئی ہے وہ اپنے چادر اس کو غلام کو دے دی تو ساتھی کہنے لگے میرے دوست نے کہا ہے کہ جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی ویسائی پہنا ہو رسول اللہﷺ کی حدیث پر عمل کا طریقہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حب رسول اس قدر زیادہ کہ رسول اللہﷺ سے ایک دفعہ ملے تو ساتھی فرماتے ہیں یا رسول اللہﷺ اگر آدمی کو کسی شخص سے محبت ہو اگر آدمی کو کسی شخص سے محبت ہو لیکن وہ اس جیسے عمل نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے اپنی محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اگر آدمی کو کسی سے محبت ہو لیکن وہ اس کے جیسے عمل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ جنت میں جمع کیا جائے گا مطلب اگر تمہاری مجھ سے محبت ہے اور تم پوری کی پوری سنت کا اتباہ نہیں بھی کر سکتے تو تمہاری اس محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم ان کے ساتھ ہوگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو یہ انداز تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت کے حوالے سے کوئی ان سے سوال کرتا تھا نا تو ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر آتا تھا پھر رونا شروع کر دیتے تھے مطلب وہ جدائی کا احساس اتنا غم اتنا زیادہ کہ آپ کا نام آتے سارنا وہ محبت کی شدت تھی کہ بات ان سے کم ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رونا شروع کر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہاں تک تھا کہ بہت دفعہ جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بھی ملاتے تھے اور کئی دفعہ بوسا لیتے تھے اور اپنے گلے سے لگاتے تھے وفات کے وقت بھی جب حضرت عبوزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہاتھ بڑھا کے ہاتھ بھی ملایا اور پھر گلے سے چمٹایا حضرت ابو ظاہر غفاری کو اور یہاں تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ اتنے قریب تھے حضرت ابو ظاہر سے کہ اپنے بہت دفعہ راز بھی حضرت ابو ظاہر کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاقید کی تھی کہ اگر میرے بعد حکمران کچھ ایسے ہو گئے کہ حقوق زیادہ بھی لینے لگے تو تم کیا کرنا ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا بلکہ ان کی اطاعت کرنا تو بہت زیادہ خلفہ راشدین کی بھی وہ فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے اور یہاں تک کہتے تھے کہ اگر میرے پر ایک حبشی غلام کو بھی حاکم بنا دیا گیا تو میں اس کی بھی فرما برداری کروں گا بلکہ واقعی جب دبدہ میں رہتے تھے تو ایک حبشی کے پیچھے انہوں نے نماز بھی بہرحال ادا کی اور اخلاق کے حوالے سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں اور زندگی اسی پر گزری کہتے ہیں کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات باتوں کی وسیعت کی مسکینوں سے محبت کرنا اور ان سے ملنا جننا اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا اور بلند کو نہ دیکھنے کی کوشش کرنا کسی سے سوال نہ کرنا صلح رحمی کرنا حق بولنا خواہ تلخی کیوں نہ ہو خدا کے معاملے میں کسی ملامت کا خوف نہ کرنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کسرت سے کرتے رہنا وفات کے وقت تک یہ ساتوں وسیعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان پر عامل بھی رہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زہد بھی دے تقوی بھی دے تبکل بھی دے کنات بھی دے ایمان بھی دے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیورات سے عراستہ کر کے ہمیں جنت میں آپ کا قرب اور ہمسائی کی عطا فرما دے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا من لطن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین